نوشکار اتراخن چمولی اور پنڈرگھاٹی کی مکھے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راگے ستی بڑھتے ہیں آج کے مکھے خبروں میں موسم بیوہاگ نے کیا اورنز اللڈ راجیہ میں سونبار کے دن موسم کا مزاز بدلہ بدلہ رہا موسم بیوہاگ نے اورنز اللڈ زاری کرتے ہوئے راجیہ کی اترکاسی چمولی رجل پیار باگیسور تتھا پیتھارا گرزن پر میں کہیں کہیں گرز اور چمک تتھا گرزنہ کے ساتھ ہلکی بارس ہونے کی سمبھاؤنا بیت کی اور انہی زن پدوں میں چالی سے پچاس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے آکاسی بزلی گرنے اور اولاو رسٹ ہونے کی سمبھاؤنا جتائی بدلینا دھام میں ہوئی ورفہ اس ردھالوں میں بھاری ہوت سہا جب کی کیدارنا دھام کے نئے پنزی کرنوں پر پندرہ مئی تک لو بدلینا دھام میں اگوار پھر موسم کا مزاز بگڑا ہلکی برفواری باری سوٹھنڈ کے بابزود سردھالوں کے آستہ اور اس سہا میں کوئی گمی نہیں آئی ہلکی سپید ورث روپی پھولوں کی برسات دیکھ کر سردھالو بھگوان سری ہری ناراین کی وقتی میں ڈوب کر آنمجت ہو گئے زب کی کیدارنا دھام میں نئے پنزی کرنوں پر روک لگا دی گئی ہے اور پندرہ مئی کے بعد پھر سے نئے پنزی کرن ہونا سنوے ہوں گے اب اسکولوں میں ملیں گے ستھائی ذاتی اور پروتی پرمان پتر مکھے منتری پسکر سنگھ دھامی کے نرزیز پر راجہ کے سمست ودھیالےوں میں کقسہ گیارہ اور بارہ کے ادھیان رت چھاتر چھاتراؤں کو پرتیوگتہ پریقشہ میں پرتیبھاگ کرنے کے لیے ستھائی ذاتی اور آئے پرمان پتروں کے ساتھ آنیا آوسک پرمان پتر ودھیالے میں ہی اپلپت کرانے کے نرزیز دیے گئے ہیں یہ سمند میں سچیف سیلیس بھگولی نے پردیس کے سبھی جلادیکاریوں کو دسان نرزیز زاری کر دیے ہیں جس میں راجہ کے سمست ودھیالےوں میں اپنوں اسکول اپنوں پرمان پتر پہل کے تحت کقسہ گیارہ اور بارہ میں ادھیان رت چھاتر چھاتراؤں کو استھائی ذاتی پرورتیہ آئے پرمان پتر اپلپت کرانے کا نرنے لیا گیا ہے سائیور افرادوں پر آدھاریت اتراخن پولیس مہانیلیشہ کسو کمار کی پستک سائیور اینکاؤنٹرز کا ہندی سسکرن کا ہوا بیموچن دیز دنیا میں بھیشن مہاماری کے طرح فیل رہے سائیور کرائیم افرادوں سے کیسے بچیں جیسے پرمک پسیوں پر آدھاریت سائیور اینکاؤنٹرز پستک بارہ سچی گھٹناوں پر آدھاریت ہے اتراخن کے پولیس مہانیلیشہ کسو کمار دوارا لکھت پستک کا انگریزی ورزن کس سمیں پور دلڈی کے آئی ٹی میں لانچ کیا گیا تھا وہیں اس کا ہندی سنسکرن دیرہ دون میں مکھیا منتری پسکر سنگھ دھامی دوارا کیا گیا اس موقع پر مکھیا منتری پسکر سنگھ دھامی نے کہا کہ پستک کے ماتھیم سے سائیور کرائیم سے سمدھنی جاگ رکتا سندیس آم جن تک پہنچے گا آسو کمار نے کہا کہ آنے والا یک سائیور اٹیک کا ہے اس لئے سائیور کرائیم کی دنیا کتنی بھیاوہ ہے اس کے پرتیزن جاگتا ہونا بہت جروری ہے اتراخن پولیس مہانیلشہ کسو کمار اور اوپی منوچہ پورو ڈی آر ڈی او پہ گیانک کی اس پستک کا ویموچن سینڈ جوسیف ایکیڈمی سباگار دیرازن میں آئی جت ایک بھگیا سماروں کے بیچ ہوا اوڈیان ویبھاگ میں ہوئے گھوٹالے پر ہائی کورٹ میں ہوئی سنوائی سرکار سے مانگا زواب اوڈا گھن اچنیا ایلین انٹرانی خیت کے اوڈیان ویبھاگ میں ہوئے کروڑوں روپے کے گھوٹالے کے خلاف دائر زنہیت یاشکہ پر سنوائی کرتے ہوئے راجی سرکار سے ایک سپتہ کے بیتر زواب پیس کرنے کو کہا ہے اس ماملے پر علموڑا نیوازی دیپک کر گیتی نے زنہیت یاشکہ داخل کر اوڈیان ویبھاگ میں بھاری انمیتہ کا روپ لگا کر اس کی جانس کی مانگ کی تھی اٹل ویہاری باسپے کی زیونی پر آدھاریت شروع میں اٹل ہوں کی سوٹنگ پورو پردھان منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سنستاپک سدسیوں میں سے ایک اٹل ویہاری باسپے کے زیون پر آدھاریت فلم میں اٹل ہوں کی سوٹنگ کا سبارم دویوار کو پوجہ ارچنا کے ساتھ شروع ہوا اس موقع پر نرماتا نردیسک کے ساتھ اٹل ویہاری باسپے کی بھومی کا نبھا رہے پنکس درپاٹی بھی موجود تھے دیوال پرموک کے سمرتھن میں اترے جن پرتی نیدی بکاسخن دیوال کے بلوک پرموک اور پرموک سنگٹھن کے اجیکس ڈاکٹر درسن دانو اور بلوک کاریلے دیوال کے ورشت سہایق کا اب ادرتا اور ساس کے کاریوں میں دیوال پرموک درسن دانو اور بلوک کے ورشت سہایق ہر بینے گھنسائی نے ایک دوسرے پر اب ادرتا کے زانے اور ساس کے کاریوں میں دیوال پرموک کے سرکر درسن دانو اور اسی کے ساتھ چار مائی کو کرمچاری سنگٹھنوں نے پرموک کے خلاف ویدک کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے کالا فیتہ باندھ کر مورچہ کھول دیا وہیں آنس سے پرموک کے پکس میں تریسطریے پنچائتوں کے پدادکاریوں نے بھی مورچہ کھول دیا ہے جس میں جوسیمت پرموک ہریس پرمار ناکپور پرموک پریتی بھنڈاری دھرالی پرموک قویتہ نگی جوسیمت پردھان سنگٹھن ادھیاکس انوپ نگی دیوال پردھان سنگٹھن ادھیاکس راجیندر بس سید کئی جن پرتی نیدھیوں نے جلہ دکاری کو پتر بھیز کر ورسط سہیق کے دوارہ پرموک کے ساتھ کیے گے ورطاؤں کی آلوچنہ کرتے ہوئے کٹھور کاروائی کی مانگ کی اور کاروائی نہ ہونے کی دسا میں پندرہ مئی سے آندولن کی